نائب وزیر اعلیٰ داموتر راج نرسیمہ نے کہا ہے کہ منیجمنٹ کوٹے کے تحت صرف میریٹ کی بنیاد پر داخل ہوں گے کابینا کی زیلی کمیٹی کے اتداروں کے ساتھ ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آن لائن داخلوں پر پابندی ہے لیکن جیو نمبر سینٹالیس چہہتر اور تیرین نو اور چھسٹھ اور سینٹسٹھ سے پہلے جاری کیے گئے تھے اسی کی بنیاد پر داخل ہوں گے ناموتر راج نرسیمہ نے بتایا کہ داخلوں کو شفاہ بنانے کے لیے ایک نگران کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ آئندہ سال جیو نمبر چھسٹھ اور سینٹسٹھ کے مطابق داخلے دیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کے سلسلے میں اہدداروں سے تبادل خیال کیا جا رہا ہے محکمہ اقلیتی بیبوت کی جانب سے اسکولرشپس منظور کیے جانے کے باوجود درخواست گزاروں کو رخم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چھٹویں جماعت کی طالبہ سارا بیگم کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی لڑکی کے لیے چوتھی جماعت کی اسکولرشپ منظور کی گئی لیکن حج ہاؤس کے دفتر میں کمپیٹر میں دیکھ کر سٹیٹس بتانے والا سٹاف ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیٹیفیکٹ لانے کے لیے کہہ رہا ہے جبکہ وہ درکار سیٹیفیکٹس اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ قریب دو سال گزر جانے کے باوجود اسکولرشپ کے رخم انہیں حاصل نہ ہو سکی اردو اکیڈمی آندر پدیش کی جانب سے ریاست کے اردو شورا عدیبوں مصنفین اور تخلیخ کاروں کو سال دوہزار آٹھ سے دوہزار گیارہ کے دوران ان کی شاہ شدہ مطبوعات کے لیے انعامات عطا کیے جائیں گے ڈائریکٹر اردو اکیڈمی پروفیسر ایس اے شکور نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ خواہشمند افراد اپنی درخواست پانچ مطبوع کتابوں کے ساتھ انتیس سپٹمبر تک اردو اکیڈمی کے دفتر پر داخل کر سکتے ہیں اس کے راوہ انقریب اردو اکیڈمی کے جانب سے بیسٹ اردو ٹیچر کا بھی ایک جلسہ منقب کیا جائے گا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلق اکبر باغ کے علاقے سرف خاص پلٹن کا دورہ کیا رکن بلدیار مین حاج الدین اور محکوم جات بلدی برقی اور عبرسانی کے عدداروں کے ساتھ کیے گئے اس پیدل دورے میں رکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے اس موقع پر احمد بلالہ نے کئی مقامات پر ترقیاتی کاموں کا بھی افتتح کیا ریاست کے مختلف عضلات سے عوام کے وفوت کی دار السلام میں آمد اور مقامی مسائل کی اکسوئی کے لیے درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے رائل سیما کے کرپا اور رائے چھوٹی سے مقامی افراد کے گروپس نے دار السلام میں منجلس کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا اور اپنے حلقوں میں منجلس کے استحقام کے لیے کام کرنے کا اہد کیا احمد پاشا قادری نے انہیں تیقن دیا کہ مجلس رائے چھوٹی اور کرپا کے اوقاف جاہدادوں کی حفاظت کے علاوہ مقامی مسائل حکومت سے نمائم دیگی کرتے ہوئے حل کروائے گی جاریہ ماہ کی چودہ تا سولہ سپٹمبر کو وزیراعلا کرنکو مارڈی کے محبوب نگر دورے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ریاستی وزیر ڈی کے عرونہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ چودہ سپٹمبر کو وزیراعلا دیور قدرہ منڈل میں سرکاری اہدداروں اور معذورین سے ملاخات کریں گے وزیراعلا سولہ سپٹمبر کو شالیمار گارڈن میں اقلیتوں کے ساتھ ناشتے پر ملاخات کریں گے دسویں جماعت کے ایک طالب علم کی موت کے بعد اس کے افراد خاندان اور اہلیان محلہ نے اس کے اسکول میں احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق پندلہ گوڑا کے سید اسماعیل رائل ایمبیسی اسکول واقع آئیہ سدن سنتوش نگر میں دسویں جماعت کے طالب علم تھے انہیں کسی غلطی پر ٹیچر نے اٹھک بیٹھک کی سزا دی افراد خاندان نے بتایا کہ اسماعیل سے چھس سو اٹھ بیٹھ کروائے گئے اور تقریباً دس روز قبل یہ سزا دی گئی جس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور دوران علاج جمعیرات کی صبح اس طالب علم کی موت واقع ہو گئی ماغن نام پیٹ پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کیا اور تحقیقات شروع کی موتل شدہ ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف سپرینٹنڈنٹ پولیس لکشمی نارائنہ نے سیف آباد پولیس ٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی ہے جبکہ سابق کانسٹیبل گری پرساز شرما نے اپنی حرکت کے لیے اس پی سے معافی مانگ لی ہے موتل شدہ ہیڈ کانسٹیبل نے اس پی کا اغوا کرتے ہوئے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی چار گھنٹے تک عالی پولیس عزداروں نے اس پی کی رہائی کے لیے جدہ جہد کی داخلہ سبیتہ ریڈی اور ڈی جی پی دینے سے ریڈی کے مداخلت کے بعد موتل شدہ کانسٹیبل نے اس پی کو رہا کیا تھا محکمہ آپکاری کے عزداروں نے رویندر نائک تانڈا اور پاروتی نگر کے ایک مکان پر دھاوا کر کے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا سرکل انسپیکٹر بھارت بھوشن نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائے کرتے ہوئے چار شمبے کے شب دھاوا کیا اور گوندہ سوامی جی یادی چندہ اور بچھو رانی کو گرفتار کرتے ہوئے دھائی ہزار گرمبے کے پیکٹس اور ٹیوبز ضبط کر لیے اس دوران دو افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے آپکاری پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے خلاف سات مقدمات درج کیے ہیں رحمت نگر کے علاقے میں روڑی شیٹروں نے ایک شخص کو چاخو سے حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا بتا جاتا ہے کہ چار شمبے کے شب شیوہ بلویندر وکی سنگ اور سنجو نامی یہ روڑی شیٹرز امجد نامی ایک لڑکے کی پٹائی کر رہے تھے کے راستے سے گزرنے والے نعیم الدین نے امجد کو بچانے کی کوشش کی جس پر انہوں نے نعیم الدین پر ہی حملہ کر دیا بتا جاتا ہے کہ یہ ٹولی جملہ گیارہ افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے رحمت نگر کے علاقے میں اب تک ایسی پانچ واردہ تینجام دی ہیں اطلاع ملتے ہی متعلقات ڈی سی پی نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور خاتیوں کو گرفتار کرنے کا تیق قندیا اور آخر میں سرخیں ایک بات ہیں گستاخی پر مبنی امریکی فلم اور اس کی تشریح پر پاوندی آیت کرنے کا مطالبہ پولیس حکام سے صدر منلس کی تحریری نوائن تگی عوام سے پورا من رہنی کی اپیل صدر تلگویشم صرف 32 لاکھ روپوں کے احساسوں کے مالک اور 17 کروڑ روپے کے مقروض چندر بابو نیڈو کا ادعا چندر بابو نیڈو ناقابل بھروسہ شخص تلنگانہ پر مکتوب کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا شیلہ جنات اور جنادن رڈی کی تنقید خواہد مجلس ایبر ویسی نے کیا اقلیتی مالیتی کاؤپوریشن کے دفتر کا دورہ فیز باز ادائیگی سکیم میں تبدیلیوں کی مخالفت اور منیجمنٹ کوٹے کے تحت میرٹ کی بنیاد پر داخلے صرف آن لائن داخلوں پر عدالت کی پابندی نائب وزیر اعلیٰ کی وضاحت اسی کے ساتھی خبرنامہ ختم ہوا فیر ماللہ